سربرہ عوامی مسلم لیگ شیخ رشید کہتے ہیں جنیوہ میں سلافزدگان کی امداد کی بجائے شریف برادران سیاسی مستقبل کا فیصلہ کریں گے نو جنوری سے کاؤنٹ ڈاؤن شروع اور اپریل میں ختم ہو جائے گا پہلے فالودے اور پاپڑ والوں کے نام سے لوٹ مار کی گئی اب سندھ موٹر وے پر پاہجوں کے شناختی کارڈ پر لوٹ مار کی جا رہی ہے وزیر داخلہ اور داخلہ کے بیانات جلتی پر تیل ڈال رہے ہیں سپریم کورٹ میں عرشد شریف کیس جان پکڑ گیا ہے عمران خان صوبائی اسمیلیہ تحلیل کریں گے ورنہ اپنے میمبر اسمیلیوں سے نکال لیں گے عمران خان صوبائی اسمیلیہ تحلیل کریں گے ورنہ اپنے میمبر اسمیلیوں سے نکال لیں گے حکمران اپنے فورن اکاؤنٹ قومی سلامتے کے خاطر پاکستان واپس لائیں سربراہ پاکستان وائی مسلم لیگ اور سابق بفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید احمد نے کہا کہ سپریم کورٹ میں عرشد شریف شہید کا کیس جان پکڑ گیا ہے سپریم کورٹ نئے ترمیمی آرڈیننس اور آورسیز ووٹ پر بھی انقریب فیصلہ دے گی سماجی رابطے کی ویب سائی ٹویٹر پر اپنے پیغام میں شیخ رشید احمد نے لکھا کہ جنیوہ میں سلاف زدگان کی امداد کے بجائے شریف برادران اپنے سیاسی مستقبل کا فیصلہ کریں گے وزیر خارجہ اور وزیر داخلہ کے بیانات جلتی پر تیل ڈال رہے ہیں سابق بفاقی وزیر کا خینا تھا کہ نو جنوری سے کاؤن ڈاؤن شروع اور اپنل میں ختم ہو جائے گا جنہوں نے فالودے اور پاپڑ والوں کے نام سے لوٹا اب وہ سین موٹر ریپر پاہی جو کے شناختی کارڈ پر لوٹ رہے ہیں سربراوائی مسلم لیگ نے مزید کہا کہ عمران خان صوبائی اسمبلیہ تحلیل کرے گا ورنہ اپنے ممبر اسمبلیوں سے نکال لے گا حکمران اپنے فوراں اکاؤن قومی سلامتی کے خاطر پاکستان واپس لائیں